محمد شکیل انساری جدہ سعودی عربیہ سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہاں کے سارے لوگ بددین ہیں تو عید یا بکر عید کی نماز کیسے عدا کریں گے پنجگانہ نماز تو میں اکیلے پڑھ لیتا ہوں تو عید اور بکر عید کی نماز کیسے عدا کروں گا سارے لوگ بددین ہیں یہ جملہ صحیح نہیں ہے کیونکہ وہاں بھی بہت سارے سنیت سے لقیدہ ہیں جو اپنی سنیت پر قائم ہیں ہاں یہ میں نے سنا ہے کہ وہاں کی مساجد ساری کی ساری وہابیوں کے قبضے میں ہیں سنی مسجد جو ہے تو اپنے قبضے میں نہیں ہیں تو ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ اگر آپ لوگ چند آدمی سنیت سے لقیدہ ایسے ہیں کہ امام کے علاوہ تینچار آدمی ہو جائیں گے تو آپ اپنی جماعت کسی کمرے اور روم میں کر سکتے ہیں اگر کوئی اس لائق ہے کہ نماز پڑھا سکے اور امامت کر سکے کیونکہ عید کی نماز کے لیے عید بکری جماعت کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے تو اگر جماعت کے ساتھ کوئی پڑھا سکتا ہے تو پڑھ لیا کریں اور اگر نہیں پڑھا سکتا ہے تو ایسی صورت میں عید بکریت کی نماز آپ پر واجب ہی نہیں اور رہا جماعت تو جماعت بھی آپ پر واجب نہیں ہے ایسی صورت میں جب آپ کو جماعت میسر نہ ہو کیونکہ جماعت شرط ہے اور جب شرط نہیں پائی جاتی ہے تو مشروط وجود بنی آتا قائدہ ہے اگر فاتر شرط و فاتر مشروط کہ جب شرط فوت ہو جائے تو مشروط بھی فوت ہو جاتا ہے تو اس صورت میں آپ پر جماعت فرد ہی نہیں ہاں یہ ہے کہ عید بکریت کا بدل نہیں ہے اور جماعت کا جو ہے تو بدل ہے کہ جماعت کے دن آپ پر زہر فرد سے ہے اور دنوں کی طرح لہذا آپ جماعت کے دن جماعت نہ پڑھیں بلکہ زہر پڑھیں کیونکہ بدعقیدوں کے پیچھے آپ پڑھیں گے تو جماع ہوگا نہیں آپ کی زہر کی نماز بھی جائے گی اور زہر کی نماز چھننے کا بھی گناہ ہوگا اور اس کے پیچے ہاتھ بان کر تازم کے ساتھ کھڑے ہونے کا گناہ الگ ہوگا وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْتَوَقَّلْتُوْا عَلَيْهُمْ